اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سعاد انجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی اہلیہ کی آیادت کے لیے لندن روانہ ان کے ٹکٹ واپسی پر تاریخ چار جنوری دوہزار اٹھارہ درج ہے جبکہ نوکٹوبر بروز پیر عدالت نواز شریف کو طلب کر رکھا ہے برطرف وزیراعظم کے ہمراہ ان کے سیکریٹری محمد حنیف خان کی بھی لندن روانگی تمام دہشتگردوں اور شدت پسند گروہوں کے خلاف پاکستان کی زیرو ٹولرنس کی پولیسی جاری ہے پاکستان دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائی کر رہا ہے وزیراعظم خان جا خوج آصف کا امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن کو واضح پیغام الیکشن اسلائی ایکٹ 2017 میں مبینہ طور پر ختم نبوت قانون کے حوالے سے ہونے والی متنازع ترمیم کا معاملہ قومی اسیملی کے سپیکر صدر آیاز صادق نے متنازع ترمیم کو کتابت کی غلطی قرار دی دیا کہتے ہیں اس غلطی کو درست کر لیا جائے گا امران خان حتق عزت کے دعوے سے متعلق پیپلز پارٹی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں مجھ پر حتق عزت کا دعویٰ کرنے والے مشہور زمانہ کرپ ترین لوگ ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے امران خان کی نون لیگ پر بھی کڑی تنقید میں آؤں گا خواتین کو زخمی کروں گا اور چلا جاؤں گا حملہ آبر کی کراچی کی سڑکوں پر کانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج رات گئے عزیز بھٹی اور شارف فیصل پولستانوں کی حدود میں حملہ آبر پھر متحرک مزید چار خواتین کو چاکو کے وار سے زخمی کر دیا شاہ فیصل کولونی میں رینجرز کوپریشن ایمکیم پاکستان یونین کانسل نمبر 13 کے چیئرمن راشد عرف مامو کے قتل میں ملوث تین ٹارگیٹ کلرز گرفتار ٹارگیٹ کلرز کا تعلق ایمکیم لندن سے ہے ترجمان رینجرز ترجمان رینجرز میرے خلاف ایک فیصلہ آیا مگر اصل فیصلہ این اے 120 کے عوام نے دیا جس پر میں این اے 120 کے ہر ووٹر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نہ اہل وزیراعظم نواز شریف کا پارٹی ورکر سے خطاب پاکستان سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاروں کے خواب چکنا چور مہازرائی کے سیاست ملکی معیشت کو ڈیبونے لگی سٹاک مارکٹ شدید مندی کا شکار بارہ سو چھتیس پوائنٹ تک گر گئی سرمایہ کار اس صورتحال سے شدید پریشان وزیراعظم شاہد خاکا انباسی نے احتساب عدالت میں رینجرز کی جانب سے وزیر داخلہ احسن اقبال کو روکنے کے معاملے پر اپنا رد عمل دے دیا کہتے ہیں احتساب عدالت میں رینجرز کی تائناتی کے معاملے پر تہہ تک پہنچنا ضروری ہے اغوانستان سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی میں خطے کے لیے لڑائی اور خون ریزی کا پیغام ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار پر تنقید کی ہو اغوانستان کے سابق صدر حامد کرزی کی امریکی پالیسی پر گفتگو احتساب عدالت کے واقعے کے بعد رینجرز نے پارلیمنٹ کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے معذرت کر لی اسلام آباد انتظامیہ پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کے لیے تحریری درخواست دے ترجمان رینجرز دوسری جانب وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ سے رینجرز ہٹائے جانے پر دی جی رینجرز سے وضاحت طلب کر لی اور سری لنگان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی نے ون ڈے انٹرنیلشل سیریز کے لیے سکوٹ کا اعلان کر دیا جہاں فاز بالر لاسٹ میلنگا کو آرام کی غرصے ڈراؤپ کر دیا گیا جبکہ آلڈرانڈر میتھیوز بھی فٹنس مسائل کے باعث سیریز میں ٹین کا حصہ نہیں ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفسیر ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد